پہلی بات پورے اتراخنڈ کے مسلمانوں کو راجے چھوڑ کر جانے کی دھمکی نہیں دی گئی ہے بلکہ یہ معاملہ صرف ایک نگر پنچائت کا ہے جو اتراخنڈ کے اترکاشی زلے میں ہے اس نگر پنچائت کو پرولا نگر پنچائت کہتے ہیں جو دیرادون سے 144 کلومیٹر دور ہے اور یہاں کی کل آبادی لگ بھگ دھائی ہزار بتائی جاتی ہے صرف دھائی ہزار لوگ یہاں پر رہتے ہیں جن میں مسلم آبادی ہے لگ بھگ دو سو سے دو سو پچاس دھائی ہزار میں سے دوسری بات یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس نگر پنچائت میں رہنے والے مسلم پریوار اپنا گھر اور دکانیں کھالی کر کے اب جا چکے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایسے مسلم پریواروں کی سنکھیا سیکڑوں میں ہے اب تک صرف سولہ مسلم پریوار اپنے گھر اور دکان خالی کر کے دوسرے شہروں میں گئے ہیں اور ان میں بھی یہ سارے مسلم پریوار یہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ان لوگوں نے یہاں پر دکانیں بھی کرائے پر لی ہوئی تھی اور ان سولہ مسلم پریواروں میں بھی کچھ مسلم پریوار پچھلے تین مہینوں میں یہاں سے جانے کی پچھلے تین مہینے سے یہاں سے جانے کی پہلے ہی تیاری کر رہے تھے کیونکہ ان پریواروں نے دیرہ دون میں اپنا خود کا مکان خرید لیا ہے اور اپنی دکان بھی لے لی ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بات پلائن کرنے والے ان مسلم پریواروں نے ہی ہمیں خود بتائی ہے آپ سن لیجئے جس پرولا نگر پنچائت کے مسلم دکاندار اب پلائن کرنے کی بات کر رہے ہیں اسی بازار میں ایک ہندو پریوار کی بھی دکان ہے جن کی نابالک بیٹی کا 26 مئی کو ایک لڑکے نے اپرن کر لیا تھا اور اس گھٹنا کے بعد اس علاقے میں کافی تناؤ پیدا ہو گیا تھا اس دن پولیس نے اس ہندو پریوار کے شکایت پر ترنت کاروائی کی اور دو آروپیوں کو گرفتار کیا جن میں مکہ آروپی کا نام ہے عبید خان جبکہ جیتیندر نام کے ایک انعے آروپی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا یعنی دو آروپی تھے اور ان میں سے ایک جیتیندر ہے اور ایک ہے عبید خان لیکن اس گھٹنا کے بعد اس علاقے میں یہ خبرات کی طرح پھیل گئی اور لوگ اسے لب جہاد کا معاملہ بتانے لگے اور پھر دھیرے دھیرے ستانیہ لوگوں نے ویرود پردرشن کرنے شروع کر دی ستانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج سے دو دشک پہلے تک ان کے علاقے میں مسلم آبادی نہ کے برابر ہوا کر دی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے مسلم آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور لب جہاد کی گھٹنائیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں اصل میں پلائن صرف سولہ مسلم پریواروں نے کیا ہے اور ان میں بھی کچھ پریوار ایسے ہیں جو پولیس میں اپنا ستیапن نہیں کرانا چاہتے تھے ستیапن کا مطلب ہے پولیس ویریفیکیشن 26 مئی کی گھٹنا کے بعد سے پولیس اترکاشی کے الگ الگ علاقوں میں بہار سے آئے لوگوں کا ویریفیکیشن کر رہی ہے اور جن مسلمانوں نے یہ ویریفیکیشن کرا لیا انہوں نے پلائن نہیں کیا ہے لیکن جو لوگ اپنا پولیس ویریفیکیشن نہیں کرانا چاہتے جو کاغذ نہیں دکھانا چاہتے وہ لوگ اب اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس لیے اس پلائن کے پیچھے صرف سامپردائی کارن ہی نہیں ہے اس پلائن کے پیچھے اور بھی کارن ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا یہ پولیس ویریفیکیشن بہت سارے لوگ اب نہیں کرانا چاہتے ورش 2011 میں اترکھنڈ کے اترکاشی ظلے میں مسلمانوں کی کول آبادی صرف 3554 تھی دیکھئے لیکن اب ایسا نمان ہے کہ یہ آبادی بڑھ کر 7000 سے زیادہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ پہلے اس زیلے میں کل 115 مسلم بیعہ پاری کام کر رہے تھے لیکن اب ان کی سنکھیا بھی 470 کے آس پاس ہو چکی ہے اور یہاں بات صرف ایک زیلے کی نہیں ہے میں آپ کو ابھی بڑی سکرین پر کچھ آنکڑے دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ایک اندازہ آئے گا کہ وہاں پر کیا ستیتی ہے دیکھئے ورش 2001 میں اتراخنڈ کے حریدوار زیلے میں ہندووں کی آبادی 65.3% اور مسلمانوں کی آبادی 33% تھی لیکن دس سال بعد ورش 2011 میں جب جنگڑنا ہوئی تو حریدوار میں ہندووں کی آبادی 1% کم ہو کر 64.3% رہ گئی تھی اور مسلمانوں کی آبادی میں 1.3% کی وردی ہو کر یہ 33 سے 34.3% پر پہنچ گئی تھی تو یہ صرف ہم نے ایک آپ کو ادھارن دے رہے ہیں یہ حریدوار زیلے کی میں بات کر رہا ہوں حریدوار زیلے میں آپ سوچ لیجے کہ 2001 سے 2011 کے بیچ دس ورشوں میں ہندو آبادی 1% کم ہوئی ہے اور مسلم آبادی 1.3% بڑھی ہے یہ حریدوار کے آنکڑے ہیں اور یہ دس سال کے آنکڑے ہیں اسی طرح دیرہ دون میں جو اترہ کھنڈ کی راجزانی ہے ورش 2011 سے 2001 سے 2011 کے بیچ ہندووں کی آبادی 0.7% گھٹ گئی جبکہ دیرہ دون میں مسلم آبادی میں ایک پرتیشت کی وردی ہوئی ہے تو یہ دیرہ دون دیکھ لیجئے آپ اور انہی دس ورشوں میں اترہ کھنڈ کے اودھم سنگھ نگر زیلے میں ہندووں کی آبادی 0.4% کم ہوئی اور مسلم آبادی 2% بڑھ گئی اور یہاں بات صرف کچھ زیلوں کی ہی نہیں ہے ورش 2001 سے 2011 کے بیچ پورے اترہ کھنڈ کی آبادی میں 2% ہندو کم ہو گئی جبکہ انہی دس ورشوں میں مسلمانوں کی آبادی 2% بڑھ گئی اور یہاں اکڑے بھی 2011 کے ہے اور ابھی چل رہا ہے 2030 تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2023 میں اب یہ انتر جو ہے یہ اور زیادہ بڑھا ہو گیا ہوگا ہندووں کی سنگھیا اور کم ہو گئی ہوگی اور مسلم آبادی کی سنگھیا اور بڑھ گئی ہوگی آج ہم آپ کو دو نقشے دکھانا چاہتے ہیں جن میں آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ کن راجیوں میں کس دھرم کی آبادی بڑھ رہی ہے اور کس دھرم کی آبادی پورے بھارت میں کم ہو رہی ہے اگر آپ ہندووں کی آبادی کو دیکھیں گے تو بھارت کے لگ بگ سبھی راجیوں میں ہندووں کی آبادی کم ہو رہی ہے سکڑ رہی ہے اب نقشے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اب جو نقشہ آ رہا ہے بھارت کی آبادی میں پریورتن 2001 سے 2011 کے بیچ اب یہاں پر اس پورے نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے ایک دشملہ نو پرسنٹ ہندو کم ہوئے ہیں اور اسم میں ہندووں کی آبادی دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کے بیچ ساڑھے تین پرسنٹ کم ہو گئی یعنی اس نقشے کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورے بھارت میں ہندووں کی آبادی کیسے گھٹ رہی ہے ورش دوہزار ایک میں بھارت میں ہندووں کی کل آبادی تھی اسی دشملہ چار چھے پرسنٹ جبکہ مسلمانوں کی آبادی تھی تیرہ دشملہ چار تین پرسنٹ لیکن ورش دوہزار گیارہ میں ہندووں کی آبادی گھٹ کر اناسی دشملہ آٹھ پرسنٹ ہو گئی جبکہ مسلمانوں کی آبادی چودہ دشملہ دو تین پرسنٹ ہو گئی یعنی آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہندو آبادی اگر آپ دیکھیں گے تو کم ہو رہی ہے دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کے بیچ میں اسی سے اناسی پرسنٹ آگئی لگ بھگ ایک پرسنٹ کم ہو گئی ہے اور مسلم آبادی کو اگر آپ دیکھیں گے تو تیرہ پرسنٹ سے چودہ پرسنٹ ہو گئی ہے یہ دوہزار گیارہ کے آنکڑے ہیں اس سمیں پورے بھارت کے جن پانچ راجوں میں سب سے زیادہ سامپردائک تناؤ ہے وہ سبھی راجے ایسے ہیں جہاں پر ڈیموگریفی بہت تیزی سے بدلی ہے جن سنکھیا کا جو پیٹرن ہے وہ بہت تیزی سے بدلہ ہے ان میں کون سے راجے ہیں وہ پانچ جہاں سب سے زیادہ سامپردائک تناؤ ہے وہ ہیں اتراخنڈ پسچے منگال اسم کیرل اور کرناٹر اور ان میں بھی اتراخنڈ کچھ دشک پہلے تک ایسا راجے تھا جہاں مسلم آبادی بہت ہی کم ہوا کرتی تھی لیکن ورش دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کے بیچ اتراخنڈ میں ہندووں کی آبادی دو پرسنٹ کم ہو کر لگ بھگ تیرہ سی پرسنٹ رہ گئی اور مسلم آبادی دو پرسنٹ بڑھ کر لگ بھگ چودہ پرسنٹ ہو گئی اور یہ آکڑے دوہزار گیارہ کے ہیں سوچئے آج بارہ ورش بعد یہ ستھی کیسی ہو چکی ہوگی یہ معاملہ سن فلار فارمنگ یعنی سورج مخی کی فصل سے جڑا ہوا معاملہ ہے جس میں کسان اس فصل کی کھیتی کرنے کے لیے سورج مخی کے بیج بازار میں بیچتے ہیں جن کی مدد سے ایڈیبل آئل یعنی ککنگ آئل کا اتپادن ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کھانا بنانے کے لیے کوکنگ آئل کے طور پر سورج مخی کے تیل کا استعمال کرتے ہوں گے ورش دوہزار انیس اور بیس کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں سورج مخی کی کھیتی سب سے زیادہ کرناٹک میں ہوتی ہے پھر اڈیشہ میں ہوتی ہے اور پھر ہریانہ اس سوچی میں تیسرے نمبر پر آتا ہے حالانکہ اس میں ہریانہ کا شیر پھر بھی بہت کم ہے کرناٹک میں اکیلے لگ بھگ 50% سورج مخی کی کھیتی ہوتی ہے ہریانہ کا شیر اس میں صرف 7% ہے آپ دیکھ لیجئے کہاں کہاں ہوتا ہے ہریانہ تیسرے نمبر پر ہے کرناٹک، اڈیشہ اور پھر ہریانہ اب ہریانہ میں صرف 7% کھیتی ہوتی ہے سورج مخی کی لیکن پھر بھی یہ جو پورا ویروت پردرشن ہے یہ نہ تو کرناٹک میں ہو رہا ہے نہ اڈیشہ میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہریانہ میں اس کے باوجود کرناٹک میں اس فصل کی بکری کو لے کر کوئی بیواد نہیں ہے اوڈیسا میں کوئی بیواد نہیں ہے ہریانہ میں اس پر زبردست راجنیتی بھی ہو رہی ہے اور لگاتار ویرود پردرشن ہو رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نیشنل ہائیوے چوالیز جو ہے وہ اب بلوک کر دیا کیا ہے اس ویرود پردرشن کا سب سے بڑا کارن ہے اس فصل کا منیمم سپورٹ پرائس جسے آپ ایم ایس پی کہتے ہیں یا پھر نیونتم سمرتن مولے کہتے ہیں کیندر سرکار ہر سال ربی اور خریف کے سیزن کے حساب سے بیس سے زیادہ فصلوں کا ایم ایس پی نردھارت کرتی ہے جس میں سورج مخی کی فصل بھی شامل ہے اس بار سورج مخی کا نیونتم سمرتن مولے ہے چھ ہزار چار سو روپے پرتی کوئنٹل یعنی اگر سرکار کسانوں سے سورج مخی کے یہ بیج خریدتی ہے تو اسے کم سے کم کسانوں کو پرتی کوئنٹل چھ ہزار چار سو روپے کے بھاو سے یہ خریدنا ہوگا لیکن ہریانہ میں اس کی کھیتی کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار یہ فصل اس سے ایم ایس پی پر نہ خرید کر انہیں پرتی کوئنٹل فصل پر ایک ہزار روپے کا معافضہ دے رہی ہے جو کی غلط بات ہے مطلب سرکار نے ایم ایس پی تو تیہ کر دیا کہ ہم آپ کو ایم ایس پی دیں گے لیکن سرکار جب خرید ہی نہیں رہی فصل تو پھر اس ایم ایس پی کا کیا مطلب ہے اب سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے خریدیں گے نہیں لیکن آپ کو ایک ہزار روپے پر کوئنٹل کا معافضہ دے دیتے ہیں کیونکہ بازار میں ابھی یہ فصل چار ہزار روپے پرتی کوئنٹل میں بک رہی ہے تو جو فصل چار ہزار روپے پرتی کوئنٹل میں بک رہی ہے پہلے سے ہی بازار میں اس سے سرکار دو ہزار روپے چھ ہزار چار سو روپے میں کیوں خریدے گی تو سرکار نہیں خرید رہی کیونکہ یہ چھہ ہزار چار سو روپے کا جو ایم ایس پی لگایا گیا ہے اس سے کم میں ہی فصل بازار میں اپ لگ دے اور یہ جو دام ہے جس پر یہ فصل بازار میں بک رہی ہے یہ ایم ایس پی سے چوبیس سو روپے کم ہے اب کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا پرتی کوئنٹل جو نقصان ہو رہا ہے وہ لگ بھگ ڈھائی ہزار روپے ہے لیکن سرکار انہیں معافضے کے روپ میں صرف ایک ہزار روپے دے رہی ہے اور کسانوں کی یہ بھی مانگے کہ جب سرکار نے ایم ایس پی تیہ کیا ہے تو وہ اس ایم ایس پی پر کسانوں سے ان کی فصل خرید کیوں نہیں رہی تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ چاہے بازار میں کسی بھاو پر بھی بک رہی ہو چاہے بازار میں سستے دام پر بک رہی ہو لیکن ایک بار اگر سرکار نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو منیمم سپورٹ پرائز اتنا دیں گے تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی دام پر ان کی ساری فصل خرید لے خرید کر جو چاہے کریں ہمارے دیش کے سب سے زیادہ ورود پردرشن پنجاب اور ہریانہ کے کسان کرتے ہیں آپ نے یہ بات دیان سے ہماری نوٹ کر کے رکھے گا سب سے زیادہ ورود پردرشن کہاں کے کسان کر رہے ہیں ہریانہ اور پنجاب کے لیکن ماسک آئے کے معاملے میں ان راجوں کے کسان پورے دیش میں سب سے زیادہ امیر ہے مگھالے کے بعد پنجاب کے ایک کسان کی ماسک آئے اوسطاً چھبیس ہزار سات سو ایک روپے ہے ایک کسان کی ایک مہینے کی آمدنی چھبیس ہزار سات سو ایک روپے ہے پنجاب کی ہریانہ میں ایک کسان کی ایک مہینے کی اوسط آمدنی ہے بائیس ہزار آٹھ سو اکتالیس اور پورے بھارت میں کسانوں کا جو راشتری اوسط ہے وہ ہے دس ہزار دو سو اٹھارہ تو اب آپ سوچئے جب پورے دیش کے جو کسان ہیں اگر ان کا اوسط ایک مہینے کی کمائی ہے دس ہزار روپے تو ہریانہ کے کسان اس سے ڈبل کماتے ہیں بائیس ہزار روپے پنجاب کے تو اور بھی زیادہ کماتے ہیں چھبیس ہزار روپے لیکن اس کے باوجود جن راجوں کے کسان انکم کے معاملے میں سب سے اوپر ہیں انہی راجوں کے کسان سب سے زیادہ ورود پردرشن کرتے ہیں اور اس معاملے میں سرکار پر بھی سوال ضرور اٹھتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ سرکار بچ جائے گی سرکار پر بھی سوال اٹھتے ہیں اور پانچ دن تک چلے اس ٹرس میچ میں دونوں ٹیموں نے کل ملا کر تین سو انتالیس اوور ڈالے جن میں آسٹریلیا کی ٹیم نے دونوں پاریوں میں دو سو چھو اوور کھیلے جبکہ بھارت کی ٹیم نے دونوں پاریوں میں صرف ایک سو تیس اوور کھیلے یعنی بھارت نے آسٹریلیا کی ٹیم سے 73 اوور کم کھیلے دیکھئے آگے دیکھئے آسٹریلیا نے پہلی پاری میں 121.3 اوور کھیلے دوسری پاری میں 84.3 اوور کھیلے جس میں وہ پوری آؤٹ نہیں ہوئی تھی اور بھارت نے پہلی پاری میں 79.4 اوور کھیلے اور دوسری پاری میں صرف 63.3 اوور کھیل کر پوری بھارتی ٹیم آؤٹ ہو گئی اتنے اوورس میں ٹی ٹوئنٹی کے لگ بھگ دو میچ ہو جاتے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فائنل میں آسٹریلیا کی ٹیم تو ٹیسٹ میچ ہی کھیل رہی تھی لیکن بھارتیہ ٹیم کو شاید ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ اس میچ میں بھی ٹی ٹوئنٹی کے میچ کی طرح ہی کھیل رہی تھی اب ہم آپ کو بپر جوائے نام کے توفان کے بارے میں بتائیں گے جو تیزی سے بھارت کی اور اس سمیں بڑھ رہا ہے اور یہ وہ توفان ہے جو آپ کی جوائے کو چھین سکتا ہے اس توفان کی شروعات عرب ساگر سے ہوئی اور اس کا نام ہے بپر جوائے اور یہ بانگلہ بھاشا کا ایک شبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے آپدہ اس توفان کو یہ نام بانگلہ دیش نے دیا ہے اور بپر جوائے نام کی یہ آپدہ اب بھارت کی طرف بڑھ رہی ہے سبھی لوگ پورٹ سے خالی ہوا جا رہا ہے پورٹ خالی کر رہا ہے مالک بولا ہے کہ خالی کر دو اپنے دو فان آ رہا ہے سب اپنا اپنا پیسہ خرچ کر کے ازار ازار دو دو ازار بادہ لے کے جا رہے ہیں سب یہ دھیرے دھیرے لگو پانچ کلوٹ پورٹ ہنٹا سپیڈ میں اتر کی دیشہ میں بڑھ رہا ہے اور یہ چودہ تارک سبہ تک اتر دیشہ میں چلے گا لاغ سپاس اس کے بعد اس کا دیشہ پریبارتن ہوگا اور ویک بھی دھیرے دھیرے تھوڑا ہوگا اور ایک بھیری سیور سیکن سٹرام جیسے ویڈ سپیڈ آف 125-135 کلوٹس پر آور گستنگ 250 کلوٹس پر آور اور سوراشتر کچ کوشٹ اور اس کا آس پاس پاکستان کوشٹ کو ہیٹ کرے گا 15 تاریک نون کی آس پاس